پنجاب حکومت نے لاہوریوں کو جدید اور تیستر سفری سہولیات پرہام کرنے کے لیے گجو متا تا شاہدرہ 27 کلومیٹر طویل ٹریک پر میٹرو بس سرویس چلائی میٹرو بس سرویس کے 27 سٹیشن پر 104 بر کی زینیں لگائے گئے جو تاحال میٹرو بس آتھارٹی کی ادم توجہی کے باعث 100 فیصد آپریشنل نہیں ہو سکے 104 میں سے 15 بر کی زینیں ایسے ہیں جو پرزے نہ ملنے کے باعث ابتدا سے ہی چالو نہ ہو سکے جبکہ گجو متا، دلو خورد، نشتر کالونی، اچھرا، کردبہ چوک اور داتا دربار سمیت مختلف مقامات پر 20 بر کی زینیں وجلی اور جنریٹروں کی بندش کے باعث بند پڑے ہیں حکام کی ادم توجہی کے باعث خراب پڑے بر کی زینیں تیزی سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ عوام کی سہولت کے لیے لگائے گئے بر کی زینوں کو جلد از جلد آپریشنل کیا جانا چاہیے مزورہ جو نہیں چڑ سکتے ان کو مشکلات آ رہی ہیں کچھ بجلی نہیں ہے یہ گورمین نے کچھ آئیے کہ یہ سیڑیاں چلایاں چلایاں تاکہ جو مریض ہیں وہ آرام سے اوپر آ جا سکے ہم نوجوان ہیں ہم تو چلو سیڑیاں سے باگ کر بھی چل سکتے ہیں جو ہم اپنے والدہ ان کو لے کے آئے ہیں پس ہر یہ لوگ ٹرینک چیزیں نیا چلے تو پھر فائدہ کیا ہے اس میٹرو بس کا سینے خراب ہونے کے باعث معذور افراد کو سخت مشکلات کا سامنا ہے اور سفری سہولیات کے حصول کے لیے انہیں پہلے بے ساکھیوں کی مدد سے درجنوں سیڑھیوں کا پہاڑ سر کرنا پڑتا ہے ارزوں کی ادم فراہمی بجلی اور جنریٹروں کی بندش جیسی انتظامی لاپروائیاں عربوں رفوں لاغت کے عوامی فلاحی منصوبے کو ناکام بنانے پر تلی ہیں ضرورت سمر کی ہے کہ منصوبے کے خالق اس پر کڑی نظر بھی رکھیں تاکہ عوام دوست منصوبے کو تباہی سے بچایا جا سکے کیمرمن رسوان علی کے ساتھ در نایاب سٹی ٹوٹی ٹو